ہی دوستو سوالتہ ہم سب ایک آردین کے اندر میں اس ویڈیو کے مادیم سے ہم بیالوجی کے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک مانب سریڑ کریہ بگیان جنس ہیومین فیجیولوجی پڑھیں گے جب ہم لوسینٹ کا اوبجیکٹی پڑھ رہا ہے چلو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا پرسن ہے مانوسی میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہے تو آدمی کے سریڑ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہے دو سوچے دو سوچے دو سارے پرسن آسان بھی ہیں اور سارے پرسن ایپورٹنٹ بھی ہیں جیسے لئے لاسٹک ویڈیو کو دیکھئے گا نفجات سیسو میں ہڈیوں کی سنکھیاں کتنی ہوتی ہے تو نفجات سیسو میں کتنا ہوتا ہے تری ہنڈرڈ تین سو انصر ہمارا سی سے یہ ہے مانوسی کے کھوپڑی میں کتنی استھیا ہوتی ہے تو مانوس کی کھوپڑی میں آٹھ ہڈیاں ہوتی کھوپڑی میں آٹھ ایپورٹنٹ ہر پارٹ میں کتنا بوڈی ہوتا ہے وہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے پوچھا جاتا ہے منوسauft کے شریر میں پسلیوں کے کتنے جوڑے ہوتے ہیں تو پسلیوں میں کتنے جوڑے ہوتا ہے ٹھوٹین ٹھوٹین نہیں اس میں ہوتا ہے ٹویل Friends ٹویل� دیکھو ہوتا کیا ہے کہ ایک bone ہے اکی ہے ٹھیک نا یہ ні کی دو سے جوڑا ہوگا ہوتا ہے اس کو اس میں پسلی میں نہیں جوڑا جاتا ہے ٹھیک نا بیس ہے تو ٹھیک ہوتا ہے پر ٹویل پیر یہ آپ کو ٹھیک لگانا ہے ٹھیک نا پھر ہے سریر کی سربادک پربل اسٹھی اس میں سے کونسا ہے تو وہ کونسا ہے جبڑا سب سے مجبوط ہوتا ہے یہ جبڑا مانب سریر کی سب سے چھوٹی ہڈی کونسی ہوتی ہے تو یہ اسٹیپس کان کی ہڈی ہوتی ہے اسٹیپس مانب سریر کی سب سے لمبی ہس ہڈی کونسی ہے فیمر جان کی ہڈی ہوتی ہے یہ فیمر یہ سب بہت امپورٹنٹ پرسن ہے نمی لکھت میں سے کون مانب کے پیر کی ہڈی نہیں ہے تو اس میں سے دیکھوٹ ٹیویا فیمر اور فیبولا یہ سب کیا ہے پیر کی ہڈی ہے ہیومرس یہ کیا ہے پیر کی ہڈی نہیں ہے انسانوانا بھی ہوگا آپ اپنا یاد رکھ لگا اسے ٹیویا اور فیمر اور فیبولا کیا ہے پیر کی ہڈی ہے فیمر تو ہے ہی نیکسٹ ہے ہیومرس اسٹھی جو ہے کہاں پائے جاتی ہے وہ ہوتی ہے اپری بھوجا میں کہاں ہوتی ہے اپری بھوجا میں سے پیر کی ہڈی کیسی ہوتی ہے اس میں سے تو اس کی ہڈی کیسی ہوتائیں کو کھکھلی ہوتی ہے portever نامق ہڈی کس میں پائی جاتے ہیں اب یہم پڑھیں کہ وہ کہاں پائے جاتا ہے ٹانگیau کو معنف شریر کے کس انگ کی ہڈی سب سے لمبی ہوتی تو ابھی ہم پڑھیں فیمر ہوتا ہے promote گانم داتوں تدھا ہڈیوں میں پائے جاننا بسnehmen تamıگinkون سا ہے تو کیلسیم وہ فوس فورس یہ میں نے ایک ویڈیو میں اور بتایا تھا کیلسیم اور فوس فورس اگر آپ کو یہاں پہ اپسن میں اگر بس کیلسیم دیا رہا تھا بس کیلسیم تب آپ اس کو نہیں مارتے کیلسیم اور فوس فورس کو مارتے یاد رکھنا ہے اس چیز کو امپوٹنٹ ہے بردھا وستہ میں منوسی کی ہڈی کیوں کمجور ہو جاتی ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے نیست سے اسٹھی میں کونسا لون سرو؟ سرو Berthik ماطرہ میں ہوتا ہے لون کی ماطرہ پوسی جا رہی ہے تھو کیلسیم فوس فیٹ سب سے ادھک ماطرہ ہوتا ہے کیا کیلسیم فوس فیٹ bent اسٹھیوں ایبا پیسیوں کو آپس میں جڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تینڈن کہا кино اسٹھی اور پیسیوں کی بات کرنے میں اسٹھی کی بات کرنےDA죠 استھی اور استھی کی بات تو لگامنٹ اور استھی اور پیسی بات تو تینڈن یاد رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے مانوسیٰ کے جیون کال میں کتنی دات دو بار بکسیت ہوتے ہیں تو کومن سا پرسن ہے کتنی بار بیس دات چیز ہوتا ہے وہ دو بار ہوتا ہے بیس دات اچھا چلو ہوتا میں پرسن پوچھنے والا تھا بیسے کہ دو ماہ کے بچے کی موہن میں کتنا دات ہوتا ہے ٹھیک نا کوئی دات نہیں ہوتا ہے چھو ماہ کے بچے میں دات ہونا شروع ہوتا ہے ادھیکان سوا کس انگ میں سمپن ہوتا ہے تو ادھیکان سوا کی اگر بات کرتے تو ادھیکان سوا ہوتا ہے چھوٹی آنٹ میں چھوٹی آنٹ میں مانوسیٰ میں پاچن کریا کہاں آرمب ہوتی ہے تو کہاں پھوٹ پیپ سے مکھ سے مکھ نیسٹ ہے مانو کی پاچن نلی لگ بھگ کتنی فٹ لمبی ہوتی ہے بتیس فٹ کدنی بتیس فٹ مکھ میں مانڈیا موہ مجھے اسٹارچ یا سرکڑا میں پاچن کس کے دوارہ ہوتا ہے تو موہ میں جو وہ سرکڑا لارجی سے ہم کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ٹیلین ٹیلین کے قرآن پھر اب پاچن تندر کا حصہ نہیں ہے تو یکرت بھی ہے پتاسے بھی ہے آنٹ بھی ہے کورنیا آنکھ کا پارٹ تو یہ پاچن تندر کا حصہ نہیں ہے اندر ہمارا سی سائی ہے نیکسٹ ہمارا سریر کے لیے انجیم عوثیق ہوتے ہیں کیونکہ کیونکہ یہ کیا کرتا ہے رسائنک کریاؤں سے اتریڑک ہوتا ہے کیونکہ یہ جیب رسائنک کریاؤں سے اتریڑک ہوتا ہے اور کھانا کو آسانی سے پچھنے میں بھی ہلپ کرتا ہے ٹھیک نا تو آنسر مڑا کیا ہو جائے گا ٹھیک پھر دودھ پروٹین کو پچھانے والا انجیم ہے دودھ پروٹین کو پچھانے والا اس میں سے کونسا انجیم ہے تو وہ ہے رینین ادین ادکتہم پوسن تطور رکت میں کہاں سے افسوسیت کیے جاتے ہیں تو سب سے ادھیک ہوتا ہے چھوٹی آنٹ سے پہ بھی سب سے ادھیک پاچن بھی کہاں ہوتا ہے چھوٹی آنٹ میں ہی ہوتا ہے لار میں کونسا گرانتھی پایا جاتا ہے موں میں جو لار ہوتا ہے اس میں کونسا گرانتھی پایا جاتا ہے ٹائلین ٹائلین پھر ہے پیٹ میں بھوزن کو پچھانے کے لیے نملکت میں سے کس کی خاص ہو سکتا ہوتی ہے انجیم کی مکھ سے نکلی لار کس کا پاچن کرتی ہے مکھ سے جو لار نکلتا ہے وہ کس کو پچھانے میں ہلپ کرتا ہے تو اسٹارچ کو اسٹارچ نمیلکت میں سے کس عمل کی اپستھیتی مانب پیٹ میں ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ پرسن ہے بہت اپنے جاتا ہے یہ کونسا ہے ہیڈروکلوڑی کے سیڈ ہیڈروکلوڑی کے سیڈ ایچ سیل ہیڈروکلوڑی کے سیڈ پھر ہے مانب شریر میں بھوزن کا رکت دوارہ ابسوسن کہاں سروادک ہوتا ہے منصب سے ادھک یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے چھوٹی آنٹ میں ہی چھوٹی آنٹ پروٹین کا پاچن کہاں پرارمب ہوتا ہے یہ بھی پڑھ چکے ادھر میں ادھر میں پروٹین کا پاچن کہاں آرمب ہوتا ہے ادھر میں اماسائے دوارہ سروادکلوڑی ترس بھوزن کو آسانی سے پچا لیتے ہیں لیکن اماسائے سوائنگ ان پاچن رسوں سے ابھی پروٹ رہتا ہے کیونکہ کیونکہ اماسائے کی دیوار کیا ہوتی ہے میکیس کے دوارہ سرکھ چھت رہتی ہے پھر سے پڑھتا ہوں اماسائی دوارہ سرابیت رس بھوزن کو آسانی سے پچا لیتا ہے لیکن اماسائی سوئنگ ان پاچن رسوں سے اوپروابیت رہتا ہے کیونکہ اماسائی کی دیوار جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سلسما سے سرخ چھت رہتی ہے انظر ہمارا یہ صحیح ہے پچے ہوئے بھوزن میں موجود بسیلے پدارت کا کون سا انگ چوسن کرتا ہے تو کون سا انگ ہے یک رت یک رت پیپسین ایک ہے پیپسین کیا ہے ایک انجائم ہے انجائم پیپسین بدل دیتا ہے پیپسین کس میں بدلتا ہے وہ پروٹین کو پولی پیپٹائیڈ پروٹین کو پولی پیپٹائیڈ پاچن کریا میں پروٹین نیم لکھت میں سے کس پدارت میں بدل جاتے ہیں تو وہ بدلتے ہیں ایمینو عمل میں ایمینو ایسیڈ پھر نیم لکھت میں سے وہ انگ کون سا ہے جو مانو شریر میں گلوکوزین کے روپ میں کاروہیڈریٹ کو جمع کرتا ہے تو کونسا ہے یکرت ہی ہے پھر ایک پیت نمن میں سے کس کے دوارہ پیدا کیا جاتا ہے تو ان میں سے پیت جو ہوتا ہے کہاں سے منس بنتا ہے تو وہ کہاں سے بنتا ہے یکرت پیت منس بائل جمع ہوتا ہے تو کہاں پہ جمع ہوتا ہے پتاسائے میں بائل یا پیت کا پرمکھ کاری کیا ہے یہ پوچھا جا رہے آپ سے تو کیا ہے وسا کا پائیسی کرن کرنا وسا کا پائیسی کرن کرنا انسر ہمارا سی سائی ہے سرپرتب رکت پڑی سنچرن تندر کا آدھیان کس نے کیا تھا ہارڈوے ہارڈوے پیس میکر کا سمبند اس کو درس آتا ہے پیس میکر ہارڈ سے ریلیٹڈ ہے ہارڈ ڈیجیز پیس میکر کا کاری ہے کس ٹیپ کا کاری ہے دل کی دھرکن پرارم کرنا دل کی دھرکن پرارم کرنا آرٹیفیسیالی یہ کرتا ہے دل کی دھرکن پرارم کرنا گتی پریڑک کسی سے سمبندیت ہے تو ابھی کسی ہے ہارڈ سے ہارڈ سے نیم لکھت میں سے کن کی بھیتیوں پر رکت دوارہ ڈالے گئے دباب کو رکت داب یا بلڈ پریسر کہتے ہیں دھامنی 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 اور سرہ میں کیا ڈیفرینس ہے یہ مجھے آپ کو میٹ وکس میں بتاؤ دو آگے اس میں ہم کبر کر لیں گے پر اس سے پہلے مجھے آپ کو میٹ وکس میں بتاؤ دو سوتے سمبھائے رکت داب چلو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں اس میں سے کسی میں اوکسیجن ہوتا ہے تو اسے ہم سدھ بلڈ کہتے ہیں پیور منس بلڈ تو ایک کتھرو وہ بہتا ہے اور ایک کتھرو کیا ہوتا ہے جس میں اوکسیجن نہیں ہوتا ہے وہ بلڈ بہتا ہے تو دونوں میں یہی ڈیفرینس ہے پر کس میں کیا بہتا ہے یہ آپ مجھے بتاؤ سوتے سمبھائے رکت داب میں کیا پریبارتن ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ پرسنے پوچھا جاتا ہے کیا ہوتا ہے گھٹتا ہے جب سوتا ہے آدمی کیا ہوتا ہے رکت کا داب کیا ہوتا ہے گھٹ جاتا ہے رودھیر دباب بلڈ پریسر ہم کس کے ثورو مابتے ہیں تو کونسا ہے اسپھگنو مونومیٹر اسپھگنو مونومیٹر نیکسٹ ہے جاروک سیوین کیا ہے تو جاروک سیوین کیا ہے کرتیم ہردائے کرتیم ہردائے لب ڈب لب ڈب اب آج نملکھت میں سے کس انگ سے سمبندت ہے تو وہ بھی ہے ہردائے سے ہردائے منوسیٰ کے شریر میں ہردائے کو ایک بار دھرکنے میں کتنا سمائے لگتا ہے کتنا لگتا ہے 0.8 سیکنڈ 0.8 سیکنڈ اور پرتی منٹ کتنا ہوتا ہے 72 72 تو ہم ویڈیو کے انٹ کرتے ہیں میرا ٹارگیٹ رہتا ہے کہ ایک ویڈیو میں کمس کم پتاس ہی ہو کیونکہ ادھیک ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دیوانگ میں میند سے ایڈیسٹ نہیں ہو پاتا ہے صحیح سے یاد نہیں ہو پائے گا تو نیکسٹ سیریز میں اس سے آگے دیکھیں گے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پھلی سبسکرائب کیجئے آپ کا جو کیسے لیٹری ویڈیو اور ہی ملتا رہے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ملتا ہے